بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملی کاپلوں کے ساتھ سرویرنگ انجیننگ ڈیزائننگ افرامشنگ پریڈ فارم سے میں آج آپ کو سیول تھری ڈی کے اندر الائنمنٹ کے مطالب بتاؤں گا کہ آپ اس کی الائنمنٹ مختلف طریقوں سے کیسے ڈراب کر سکتے ہیں اس کے تین میتھڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پہلا آپ ڈیزائن کے حوالے سے سیکنڈ نمبر پر کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا وغیرہ موجود ہے اس کے حوالے سے کوئی تیسری نمبر کے اندر اگر آپ کے پاس چھوٹی کرفز وغیرہ اور اس کے مختلف الائنمنٹ آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے مطالب بتاؤں گا اور اس کے بعد پوریس کی ڈیٹیل وغیرہ ساری بتاؤں گا کہ آپ اس کے لیبلز وغیرہ اور واقعی جیسے کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح یہ دکھئے میں نے اپنا جو اپلوڈ کی تھی ویڈیو کنٹور کی اس کو میں نے دستس کی لیرز کو آف کر دیئے اسی طریقے سے اس کی یہ پوائنٹس وغیرہ دیا ہے ٹاپوگرافک کہ یہ پلان میرے پاس اگر میں نے بنایا ہوا تھا اس کو میں نے اس کے اندر پیسٹ کر دیا ہے تو اسی اسی الائنمنٹ کے اوپر ٹاپوگرافک اوپر ہم الائنمنٹ درا کریں گے نیو الائنمنٹ جس طرح بھی جو بھی ڈیزائن وغیرہ یا جس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ پورے الائنمنٹ کے ٹولز وغیرہ سارے اور یہ ادھر آپ سیڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ الائنمنٹس وغیرہ جب آپ ادھر سے بنائیں گے تو ادھر پور اس کے ڈیٹیل آ جائے گی اور یہ سارے اس کے ٹولز وغیرہ ہیں سارے ڈیفارٹس بستے کے وغیرہ یہ سارے تو اس کو آپ کو دسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ڈیفارٹ سیٹنگز کی ہوئی بھی ہے تو اسی حصہ میں ہم کام کریں گے اس کے اندر تو اگر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ پوائنٹس جو پہلے میں نے پورجیکٹ بتایا تھا سب سے پہلا اس میں یہ ہمارا پاس امپورٹ ہوئے ہوئے ہیں پوائنٹ اس کو پر ہم نے اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن کی لگائی تھی اور باقی چیزیں اس کے سارے ویڈیوز میرے لیلیس میں موجود ہیں ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے آف کر دیں پوائنٹس کو اور ٹاپوگرافی میپ کی لیئرز آن رہنے دیں تو اسی کو پر ہم ڈیزائن بناتے ہیں سب سے پہلا پروسس ہمارا نیو سینٹر لائن کا ہے کہ ہم نیو سینٹر لائن فاسٹ میتھر نیو سینٹر لائن کو کریئٹ کو ہم کیسے بنائیں گے اس کے لیے دیکھیں ٹاپوگرافی ہے اس میں آپ پی آئی کی لائن کی کمان لے لیں اور ادھر سے اپنا پی آئی پوائنٹس آپ لگا دیں جہدہ جہدہ آپ اپنی سینٹر لائن بغیرہ گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی جیٹے کے حساب سے جو آپ کے پاس ادھر ہے تو اس کے حساب سے آپ ادھر اپنی پوری ٹاپوگرافی کے اندر آپ لائن لگا دیں اس کے پی آئی پی آئیز بنا دیں اور اس کو آپ سیٹنگ کر لیں مینویل طریقے سے آپ طریقے بنانا چاہتے ہیں آپ اور اپنے ائر پورجیکٹ کے حساب سے جتنی پی آئیز بنتی ہیں ان کو آپ ادھر ایک جنرل ٹیپ پہ آپ ادھر ایسیلیک کر کے اور تاکہ بنا دیں اور ادھر سے آپ کی الائنمنٹ گزرنا چاہتی ہے تو اس حساب میں آپ یہ لائنز لگا دیں گے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے میرے اس پلی لیسٹ کے اندر اور بھی کافزاری سیبل ٹری ڈیس کے متعلق ویڈیوز موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ الائنمنٹ کے اندر آ جائیں ادھر الائنمنٹ کو کلک کریں اور پہلا آپشن create الائنمنٹ ٹولز آپ اس کو دسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ سب سے اوپر اپنے پورجیکٹ کا یا پروفیل الائنمنٹ کا نام جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر دے دے نام انٹر کر دیں اس کا اور اسی طریقے سے نیچے سیکنڈ آپشن آپ کا پاس سینٹر لائن آف سائٹ وغیر تو آپ سینٹر لائن لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کو سیلیکٹ کر لیں تھرڈ نمبر پہ آپشن آپ کا پاس سٹارڈ اسٹیشن جو بھی سٹارڈ اسٹیشن آپ کا پاس ہے دے دن زیرو زیرو اسی طریقے سے نیچے پورا پینل ہے پرپوز سینٹر لائن اور سارا کوئی تو اس میں ہم پرپوز کو ہم اسے سیلیکٹ کر لیں گے اور نیچے اس کے یہ اس کے لیئرز وغیرہ ہیں اس کو آپ سیلیکٹ چینج کرنا چاہتے ہوں گا کر دیں اور نیچے لیبل سیٹنگ ہے آپ آل لیبل کے سیٹنگ کر دیں اور اسی طریقے سے ہی آپ کو پاس سیکنڈ ڈیزائن کریٹی رہی نظر آ رہا ہے اس کے اندر ڈیزائن سپیڈ سب سے پہلے ہو پہ رہا ہے آپ کے پورجیکٹ کی جو بھی آپ سپیڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سپیڈ در سینٹر کر دیں ایٹی سیونٹی سکس جتنی بھی کلومیٹر ہے اور اس کے بعد آپ ڈیزائن کریٹ ایڈی کو در سے آپ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ کریں گے تو یہ سیول تھری ڈی کے اندر پورا ڈیزائر کریٹ ایڈی ہے انہوں نے بنایا وہ اس کی ٹیمپلیٹس اگر اس کے اندر لگی بھی ہے اس کی حساب سے کرے گا انہوں نے چاہے سپر ایڈیویشن کے پوری ڈیٹیل ہے آپ سپر ایڈیویشن کے ساب سے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں سپر جیکٹ کے اندر کر لیں اور یہ لینس ڈیٹیل تو ٹو لین یا فور لینس جتنی بھی ہیں اور اسی طریقے سے نیچے اس کی پوری ڈیٹیل تو یہ آپ اس میں سے اپنا سیلیکٹ کر لیں جو بھی ہے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد پورا آپ اس کا نام لانے کے بعد اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے الائنمنٹ کریٹ ٹول ڈیزائن آ جائے گی اور ادھر آپ سیڈ پہ دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس جو آپ نے نام دیا تھا وہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا آپ کر کے اس نیچے اس کی سب پرپرٹیز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ الائنمنٹ لیاؤ ٹول کا اندر سب سے پہلے کے اندر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے تین آپشن نظر آئیں گے اور اس یہ آپ کے سامنے آپ آئے گا اسی طرح جو آپ نے اپنی ڈیزائن سیٹر سنگل اور ادھر آپ کی پی آئی ایز ہیں ادھر یہ تھاڈ پی آئی میانے لگائی تھی آپ ادھر سے کر دیں اور یہ یو پی اسٹیشن کرنے کے بعد آپ ادھر سے رائٹ کلک یہ اسکیپ کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پوریس کی آر ڈیز اور کرب وغیرہ ساری ڈراؤ ہو گئی کرب وہی جو کہ ہم نے ادھر سے دو دو سو میٹر ریڈیس کی لگائی تھی تو یہ دو دو سو میٹر ریڈیس کی کرم اس نے لگا دی ہیں ابھی آپ اس کو پکڑ کے اور اس کو سیلیک کر کے ادھر سے اور یہ الائنگمنٹ گریڈ گی کے اندر آپ جا کے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ریڈیس وغیرہ اور ساتھ اس کی سٹارڈ سٹیشن وغیرہ اور ڈیٹا اینگل اسی طریقے سے کرم اور اسی طریقے سے دگری آف کرم وغیرہ یہ ساری آپ کے سامنے در آ جائیں گی اور اس کے بعد آپ اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو مینول بھی آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ریڈیس کے ساتھ سے جو مینیمم اور میکسیمم ہوئے گی وہ اس کے ساتھ سے اس کرو آپ کو ایڈیسٹ کر دے گا جہاں جہاں نہیں ہو سکے گی وہ آپ کو بتا دے گا اور اسی طریقے سے آپ کے پیشی پیڈی پوائنٹ بھی ریف کے ساتھ سے وہ چین ہوئیں گے تو یہ چیزیں ساری آپ اس طریقے سے مینول بھی اپنے ٹاپوگرافی میک کے ساتھ سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیگنڈ پی آئی پہلی کو ہم نے کیا سیگنڈ کو بھی آپ اسی طریقے سے موو کر سکتے ہیں آگے پیچھے جیدر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں کسی بھی قرب کو وہ اپنا جو اس کا سپیسیفیک ڈیزائن کرائیٹ ایڈیریا آپ نے سیلیک کیا اس کے ساتھ سے یہ آپ کو قرب ادھر سے ایڈیسٹ کر کے دے گا اس کے بعد اسی ریڈیس کو اوپر اگر آپ ریڈیس کو بھی آپ فکس کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تقریباً آپ راؤنڈ فگر میں اس کو یا جو بھی آپ کا سسٹم ہے تو آرلائنمنٹ میں آ جائے آپ اور ادھر سے آپ ریڈیس آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے اور ادھر سے آپ دیکھیں گے کہ ادھر سے جو بھی ریڈیس آپ 15000 یا 1500 یا 150 کا جو بھی آپ دینا چاہیں گے وہ ادھر سے آرلائنمنٹ کے ساتھ سے سیٹ ہو جائیں گی باقی چیزیں اس کی دونوں اور باقی پورا قرب کا ڈیٹا وغیرہ آپ ادھر سے جو بھی چیز آپ ادھر سے سیلیک کرتے جائیں گے اور انٹر کرتے جائیں گے آپ کی قرب ادھر سے آرلائنمنٹ کے ساتھ سے سیٹ ہوتی جائے گی اسی طریقے سے یہ میں اس کو رون فیدر کے اندر لیاتا ہوں سکسٹین ہنڈڈ لکھوں گا تو یہ دیکھیں گے آپ سامنے آ جائے گا سیکنڈ کرب کے اندر سیون فیفٹی ریڈیس میں نے دیا اس کا اور تھارٹ کرب کے اندر اسی طریقے سے اور 1500 کا ریڈیس دے دیا تو اس کو دینے کے بعد یہ باقی چیزیں اس کی کارڈ لاتے وغیرہ ساری ادھر سے آٹومیٹکلی ایڈیسٹ ہو گئی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ لیبل سیٹنگ اس کے آپ گریڈ ایڈیویشن یہ جس طرح آپ کے سامنے پیرلل جا رہا ہے اور یہ ای پی ای او پی وغیرہ اس کے کلرد وغیرہ سارے آپ کیسے چینج کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر سے آپ لیبلز کو آپ سلیک کر لیں اور ادھر سے لیبل سیٹنگ کے اندر آپ آ جائیں تو یہ سائٹ پر آپ کے پاس پوری ڈیٹیل میں اس کے یہ سارے جو بھی لیبل لگے ہیں یہ سارے ڈسپلی جو ہو رہے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں تو اس میں سب کو سلیکٹ کر کے باری باری ادھر سے میں ختم کر دیتا ہوں اور دوبارہ آپ کے سامنے نئے سرس سے کروں گا اپلائی کر کے کریں گے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے اس کے اندر کسی قسم کے لیبلز وغیرہ نہیں آ رہے رہے در سے آپ دوبارہ اس کو سب کو سلیکٹ کر لیں اور ادھر سے ایڈر کر دیں اسہ کا پہلا معجر سٹیشن میں اسی پراللکو پر آپ آ کے کلیر کریں گے تو آپ کا سرسٹیشن سارے پراللکو میں آ جائیں گے اور اسی تطریقے سے معجر س سائٹنگ کو آپ دوبارہ آکے معجر سائٹنگ еньyenٹک کو آپ کلیر کریں گے اور سکر اندر آکے آپ کریں گے تو یہ پرپرنڈک کولر آ جائیں گے اور اسی طریقے سے ساتھ آپ اس اس کے اسٹیشن کا انٹرویل بھی آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جو جو ان سے بھی انٹرویل ففٹی میٹر ہنڈرڈ میٹر جتنا بھی دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ والے کالب سے کر سکتے ہیں تیسرا اپشن ٹک والا آپ ٹک کو آپ سیلیکٹ کر کے کریں گا تو اس ترمیان میں آپ کے پاس اسٹیشن کی مینر اسٹیشن کی جائن سے لگ جائیں گی جترے آپ اس کا انٹرویل رکھنا چاہتے ہیں 10 میٹر 20 میٹر اسی طریقے سے یہ اس کا مختلف ڈیفالٹ گیومیٹری پوائنٹس وغیرہ آپ اس کو اکے کر دیں گے اکے کرنے کے بعد آپ لائک کریں گے آپ لائک کریں گے اور دیکھیں گے تو یہ آپ سامنے سیڈ گو پر اسٹارٹ یا جہاں جہاں بھی آپ کے پاس بیو پی وغیرہ جو بھی لگے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے اس نے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ ادھر لکھ دی ہے اسی طریقے سے آپ اپنے ورکنگ کریں گے ساری اور ادھر آکے جون جون سے بھی آپ کو لیبلز اور جو بھی ڈسکرپشن وغیرہ چاہیئے جس سے آکے آپ سرفیس لائنمنٹ اور ویکس جو بھی ہے سب کو آپ ایڈ کر کے اوکے کر دیں آپ کے پاس اسی طریقے سے ڈیزائن سپیڈ اور پورس کا سٹیشن اے ہیڈ اور سٹیشن بیگ وغیرہ سارے ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ اس کی پوری ورکنگ کر سکتے ہیں سارا جو جون سے لائنمنٹ یا جو جون سے بھی ڈیبلز وغیرہ آپ کو چاہیئے وہ آپ لیکھ سکتے ہیں اور جو رمویو کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آکے آپ رمویو کر دیں گے سیکنڈ موضوع اگر آپ کے پاس آر ایڈی پی آئیس کا ڈیٹا اور ریڈیس آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کو کیسے ڈراؤ کریں گے اس کے لئے سیمپل 3 ڈی کے اندر ایک ایزی میتھڈ آپ کو سامنے ہیں آپ ادھر سے الائنمنٹ میں آ جائیں اور زبارہ create new alignment میں آنے کے بعد آپ ادھر سے وہی سیم دو سیم پراسس جو ہم نے پیچھے کیا تھا آپ روڈ کا نام ادھر سے انٹر کر دیں جو ان سے بھی آپ alignment بنا رہے ہیں اور اس کا design create area وغیرہ جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں design speed وغیرہ وہ آپ اسی طریقے سے ڈیسر ہم نے پیچھے کیا تھا جو بھی آپ کا سسٹم ہے four line two lens وغیرہ وہ آپ ادھر سے انٹر کر کے اوکے کر دیں اور اسی طریقے سے سیم دس سیم آنے کے بعد یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کس کے اندر کرو کا ریلیو سے وہی دو انڈ میٹر اور تینینٹ تینینٹ وغیرہ اس کو آپ ادھر سے select کریں اور select کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو ادھر click کریں mouse کو اور اس کے اندر comma n ہی انٹر کر دیں اور n ہی انٹر کر رہے ہیں کے بعد آپ نے اس کے اندر پہلی value nerthing کی دینی ہے nerthing کی دینے کے بعد آپ نے اس کے اندر direct value دے دیں گے اور انٹر کر دیں گے اسی طریقے سے اس کے بعد just second number کے اوپر جو آپ کی پی آئی ہوگی اس کو آپ اس کی nerthing کو سب سے پہلے دیں گے اور اس کے بعد اس اس کو آپ دیکھے انٹر کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیلے اس طرح یہ دوسرے پوائنٹ کے بھی آپ اس انٹر کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو سامنے یہ اس کی دونوں پوائنٹ سے ادھر سے ڈراؤ ہو گیا اس کے اندر اور اسی طریقے سے آپ اس ہی چیز کو continue رکھتے ہوئے دوبارہ پی آئی کی nerthing انٹر کر دیں اور اسی طریقے سے اس کی رسٹنگ کو بھی انٹر کر دیں آپ انٹر کریں گے تو یہ پوائنٹ آٹومیٹکلی آپ کا آگے ڈراؤ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تیسے تیسے تری نمبر پی آئی بھی مرپاس ادھر اس اس تریقے سے لگ گئی ہے اور اسی طریقے سے آپ کا پاس پئی آئی نمبر 4 جو رو کوائنٹب وجود ہے آپ کے پاس ناردنگ اور اسٹنگ کے وہ آپ اسی طریقے سے انٹر کرتے ہوئے اور اپنی پی آئی کی لینج وغیرہ ایدہ سے ڈرو کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے اندر تو اسی طریقے سے لازٹ پرنٹ ای او پی میرا تو اسی طریقے سے آپ ناردنگ کو پہلے انٹر کر رہے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد انٹر کر دیں اور اس کی اسٹنگ کو بھی آپ اسی طریقے سے انٹر کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پر سے اندارتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ کرنے کے بعد آپ رائٹ کلک کر کے اسکیپ کر دیں یہ آپ کو سامنے پوری کی پوری الائلیمنٹ آٹومیٹک ڈراؤ ہو جائے گی دو سمیٹ ریڈیس کے اندر جو کہ ہم نے جو سے پہلے کیا تھا اب اس کے اندر آپ جو بھی ریڈیس ہویا رہا ہے اور جو بھی چیز آپ ادھر سے ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ یہ دو میٹھلڈ آپ کے سامنے آگئے ہیں اسی طریقے سے سیڈیو گو پر آپ ریڈیس دیکھ رہے ہیں سیون ہنڈڈ اور فائیو ہنڈڈ تری ہنڈڈ کا تیموں کا ریڈیس ہے تو آپ سب سے پہلے اسی ٹیبل کے اندر آ جائیں اور اس کے اندر آنے کے بعد اس کا جو سب سے ریڈیس والا کالم ہے جس کا اندر ٹو ہنڈڈڈ کا سارے ریڈیس لگے ہوئے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو ڈبل کلک کریں اور ریڈیس فائیو ہنڈڈ میٹر آپ دیکھنے کے بعد آپ اس کو نیچے کلک کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی سیکنڈ کر вес تریسے ہوگی تھارٹ ریڈیس 300 میٹر کا اسی طرح آپ اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد 300 میٹر ریڈیس آپ دے دیں تو یہ آپ کے پاس سیکنڈ میتھڈ آپ کے پاس جو گیونڈ ڈیٹا موجود تھا پی اے اور اس کے سافت سے تو یہ آپ اپنی پرفیل اس کے سافت سے اس طریقے سے ڈرا کر سکتے ہیں اور بہت یسانی کے ساتھ تریقے سے آپ working کریں اور دونوں طریقے میں سے جونسا بھی طریقہ آپ کو پسند آتا ہے اور جونسا بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں آپ کر کے اور اپنی alignment کی یہ draw کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مرحلی لیبل کو آپ select کر لیں اور added label میں چلے جائیں اور جونسا بھی آپ station وغیرہ جس طریقے سے آپ change کرنا چاہتے ہیں جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا اس طریقے سے جونسا بھی option آپ select کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد اس کو دس ایڈ کر کے apply کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے سٹیشن وغیرہ آپ کے پرپینڈکولر راہ ہو جائیں گے اسی طریقے سے یہ آئیے دیکھیں دونہ قسم کی پرفیلز آپ کے سامنے موجود ہیں ایدر سے ابھی میں ٹاپوگرافی کے اپنے جو میپ ہے اس کے لئے اس کو میں ایدر سے آف کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو تیسرا جو طریقہ کار ہے جو کچھ شارٹ کارز کے لیے یوز ہوتا ہے سیول 3D کے اندر کہ اگر آپ نے لینڈ وغیرہ کیسے لگانی اور جو کچھ کیسے کرنا ہے بیلنسے 3D alignment from object alignment کے ساتھ سے یہ دیکھیں گے یہ آپ مختلف کارز وغیرہ آپ مینویل ادھر ڈرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی سائیڈ وغیرہ اس کے سب کیا دی ادھر آپ نے چھوڑی چھوڑی کارز لگانی ہے اور اس کے ریڈیس وغیرہ کم رکھنا ہے تو اس پرسس کے لیے یہ method use ہوئے گا آپ لین ادھر لگا دیتے ہیں کوئی لین سپوز ہی میں نے آپ کے سامنے ایک لینڈ درہ کر دی alignment میں آپ آجائیں اور alignment from object آجائیں اس لین کو آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دیں تو یہ آپ سے پوچھ ریورس یا back تو آپ نے جس روائی ڈیس چلا نہیں ہے اس طرف کا ایرو کو آپ نشان کرنے کے بعد انٹر کر دیں تو یہ ٹیبل آپ کو سامنے دبارہ وہی اوپن ہو جائے گا ادھر سے اس طرح آپ نے ادھر سے آگا لیائیوڈ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور آپ نے ایڈل بیٹوینز ٹیانگل کو آپ نے انچیک کر دینا ہے اور نقچہ سے صفحہ ڈیزائن کری ٹیوری ہے وغیرہ جو انسی آپ کی ڈیزائن سپیڈ وغیرہ ہے وہ آپ نے جس سیلیکٹ کر دیں دی اور start rd وغیرہ اور end یہ جو کچھ بھی ہے یہ دیکھیں گے آپ لائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کی profile from object to draw ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپر tab open ہو جائے گا اس کے اندر جیومیٹری added کے اندر آپ آ جائیں یہ آپ کے سامنے دو آپشن اس کے اندر line اور اس کے اندر curve's والے تین مختلف option ہیں curve کے اندر تو ہم اس کو ابھی use کریں گے سب سے پہلے آپ features line وارے option کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک ادھر اسی option کی آپ line لگا دیں جس طرف بھی آپ نے روڈ گزارنی ہے یا آپ کو جو curve لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ آکے ادھر curve's والے میں free curve's fillet کو آپ ادھر سے select کر لیں اور پہلا object اور دوسرا object کو آپ select کرنے کے بعد less than 180 یا more than 180 کو آپ اس کے ساب سے کر دیں اور اس کے بعد اپنا جس اس کے اندر radius سنٹر کر دیں جتنا بھی آپ کو اس کا radius دینا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر سے minimally adjust کر سکتے ہیں right click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے یہ پوری curve's اس کی بہت ہی ریڈیس کے ذریعے آپ کی ادھر لگ گئی اس کے سامن کے small curves وغیرہ آپ ادھر سے اس کو دے سکتے ہیں two hundred mid radius کے اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کی portion کے اندر آپ line لگا دیں جس طرف بھی آپ گزارنا چاہتے ہیں اور same to three curves print کو آپ سیلیکٹ کر دیں اس کے دونوں object کو اردس سے abs کا radius center کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے next PIA سے draw ہو گئی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اسی طریقے سے یہ curves کو بھی آپ اس طرح آپ نے پہلی alignment کے اندر آپ اس کو chain کر سکتے ہیں آگے پیچھے کر سکتے ہیں adjust کر سکتے ہیں محقے کے گی ہو رہے گا اس سے ساپ سے وہ آپ کو ادھرا adjust کر رہے گا اسی طریقے سے آپ دوبارہ روز میں آ جائے اور floating curves کو آپ select کرنے کے بعد floating curves from entry and radius and curve length کو آپ select کر لیں اس میں اسی طرح آپ کے پاس جو پہلی length تھی آپ اس کو select کریں اور اسے clockwise یا anti-class wise دیدھر بھی آپ کی curve جا رہی ہے دینے کے بعد آپ ادھر سے radius اور curve length اس کی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اسے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے پاس just ایک curve with floating free curve آپ کی draw ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ لحظ میں آ جائیں اور more floating curves کو آپ دوبارہ select کر کے بعد دوسرا option میرے پاس anti crack wise تو اسی طرح آپ اس کا radius دیں اور curve length انٹر کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس reverse curve کی شکل میں پوری curves آپ کی draw ہو گئی ہے پوری سسٹم میں اسی طریقے سے آپ لحظ میں آ جائیں floating line from curve انٹر لحظ کو آپ دیسے select کریں اور right click کریں گے تو یہ آپ ادھر سے اس لحظ کی لحظ line کو جتنا بھی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو لے جائیں آگے اور اس کی مختلف قسم سے اس کی setting وغیرہ کر لیں تو یہ آپ کے پاس اسی پی آئی کے ساپ سے پوری alignment کے اندر کہ اس کی پوری direction آ جائے گی ساری تو اسی طریقے لحظ کو continue کرنے کے لیے آپ دوبارہ lines میں آکے اور اسی طریقے سے آپ اپنی line وغیرہ جدھر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں جو alignment وغیرہ ہے آپ اس طریقے سے آپ اس کی line لگا دیں اور کروالے پورشن ملانے کے بعد فریق رفز کو آپ ادھر سے لگا کے اس کا سیلیکٹ کرنے کے بعد radius وغیرہ انٹر کر دیں تو یہ آپ اس طریقے سے اس کی کروز وغیرہ alignment وغیرہ آپ اس طرح method کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور جو کہ آپ کے سامنے میں نے یہ تین قسم کو method use کی ہے اسی طریقے سے آپ آگے ان پوری جو حملے کا alignment بنائی ہے اس کا offset وغیرہ آپ کیسے کریں گا alignment کے اندرہ offset alignment کو آپ ادھر سے select کر لیں اور دھر سے center line اس کی select کر دیں اوپر جو بھی آپ کے پاس description وغیرہ ہوئے گی اس ساری آجائے گی نیچے یہ آپ کے سامنے آپ station وغیرہ جز سے start کر کے جزرینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان میں بھی offset لگ سکتے ہیں نیچے اسی طریقے سے یہ ورث ہے right side اور left side کی دونوں ورث وغیرہ آپ ادھر سے جو بھی ورث آپ دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد نیچے offset کو آپ select کر دیں اور ادھر سے آ کے آپ layers کے اندر آجائیں اور new layers جیسے create کر دیں اس کی جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں landmarking یا yellow line یا جو بھی یہ offset line یا offset band وغیرہ جو بھی ادھر سے آپ اس کے click وغیرہ select کر سکتے ہیں yellow line لگانا چاہتے ہیں تو yellow current لگا دیں اور ادھر سے land وغیرہ بھی آپ change کر دیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کرنے کے بعد layer آپ کی control ہو جائے گی جو بھی آپ نام دی ہے اور نیچے no labels وغیرہ اور ادھر سے آپ روکے کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ نے ادھر جو one point two کا offset دیا تھا وہ آپ کے سامنے ادھر دونوں side کو پہ draw ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ alignment میں آ جائیں اور offset کو آپ select کرنے کے بعد آپ left side والی offshore کو select کر دیں اور left side کو اندر جتنی بھی lines کا offset آپ لگانا چاہتے ہیں دے دیں اور right side کو zero کر دیں اور جیسے distance وغیرہ جو دینا چاہتے ہیں دے دیں اور اسی طریقے سے layer اس کی new layer create کر دیں landmarking کی حوالے سے white land یا yellow land کے حوالے سے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس کا colors وغیرہ جیسے change کر دیں اور اگر آپ نے یہ wide line لگانی ہے تو اس کے لیے آپ dash lens کو آپ کر دیں اور جیسے اس کی line کی thickness وغیرہ select کر کے okay کر دیں تو ادھر سے آپ اس کو okay کریں گے تو یہ آپ کے سامنے left side کے اندر three point six side کے اندر two lens ادھر سے draw ہو گئی ہیں اسی طریقے سے alignment میں آنے کے بعد offset alignment کے اندر آپ دوبارہ آ جائیں اور ادھر سے آپ اس line کو select کر لیں center line کو آپ right side کو آپ ادھر سے two number کر دیں جدھر آپ نے نہیں لگانا اس کو zero کر دیں اور جو line کی width ہیں وہ آپ ادھر سے enter کر دیں انٹر کرنے کے بعد layers آپ نے بنا لی تھی اسی layers کو آپ select کر دیں yellow land اور yellow کو select کریں گے white ہے تو white کو okay کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اس کے offset اس حساب میں اور landmarking کی جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آجائیں اس طریقے سے end shoulder میرے پاس left side ہے گا تو left side کے اندر میں one کرنے کے بعد جو shoulder کی width میں پاس two point forty میٹر کی ہے دے دوں گا اور دھر سے آکے میں layer کو دوبارہ yellow layers وغیرہ جو ہم نے بنائی تھی layers بنانے کے بعد دھوکے کر دوں گا تو یہ میرے سامنے اسی طریقے سے yellow land shoulder edge آجائے گا add اور اسی طریقے سے آپ right side کے اندر بھی last line کو select کرنے کے بعد same to same process کے ذریعے اس کا offset وغیرہ ادھر سے لگا دے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو layer ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کے مختلف offset وغیرہ سارے draw کر سکتے ہیں اس کے مکمل طریقے سے اس پوری alignment کے سب کے اور یہ دیکھیں second alignment میری تھی میں اس کو click کرتا ہوں اور ادھر سے just manager one one offset اور ایک ایک میٹر کا جو offset land تھی اس کی shoulder land کی وہ دینے کے بعد lands وغیرہ کو ادھر سے میں select کر کے وقت کر دوں گا جی میں سامنے اسی طریقے سے two lens آجائے گی اسی طریقے سے offset land کو ادھر سے میں دوبارہ select کرتا ہوں اور ادھر سے two offset دونوں سائیڈوں کے اوپر اور ادھر سے آپ calculate کر لیں کہ آپ کو پاس کتنی ورث ہے گی four point four five four point four five کو دونوں offset دینے کے بعد layer بھی ادھر select کر دیں okay کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دونوں سائیڈوں کے اوپر ایک اٹھے offset لگ جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ end پہ shoulder والی side کا ہوئی جتنا بھی آپ کا پاس out most point کا جو بھی آپ کا پاس distance ہے typical selection کے اندر وہ آپ ادھر سے انٹر کر دیں total width tag point seven zero تو ادھر سے آپ انٹر کرنے کے بعد اس کی layer وغیرہ select کر دیں تو اس کو okay کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آگرہ سامنے آپ ایک ہی difference کے دونوں offset وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے third alignment اس کو بھی آپ لگا دیں جتنا بھی offset آپ کے اندر جو بھی آپ نے اس کا typical selection یا جو بھی چیز بنائی ہے اس کے اندر تو اسی طریقے سے آپ اس کا offset وغیرہ اور layers وغیرہ اس سے بنا سکتے ہیں اور colors وغیرہ ادھر سے change کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تین قسم کے layout کے اوپر ہم نے تین مختلف قسم کی layout draw کی ہیں اور تین مختلف قسم کی طریقوں سے میں نے آپ کو اس کی offset alignment بنانے کا طریقہ کاری بتایا ہے اس کے بعد آپ add levels کے اندر آ جائیں کہ اگر آپ کارس کے levels وغیرہ پھر اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر پی آئی کے اندر اور سارا کوئی تو وہ آپ نے کیسے اس کو draw کرنا ہے اور لگانا ہے تو اس کے لیے آپ سب سب آخر میں کونے کو پر آپ کو پائے add level نظر آ رہا ہوگا اس میں پہلے alignment level کو آپ select کر لیں تو یہ آپ کو سامنے table open ہو جائے گا اس سے آپ alignment کو select کر لیں second option آپ کے اندر مختلف option multiple segment کو آپ select کر لیں اور اس سے bearing distance آپ دینا چاہتے ہیں آپ اس bearing distance کو select کر لیں نمبر پہلے column کے اندر اور اس کے اندر اسی طریقے سے second number کے اندر آپ curve کے اندر کون کون سے elements وغیرہ لگانا چاہتے ہیں جو سے بھی لگانا چاہتے ہیں curve delta اور radius وغیرہ وہ آپ کرنے کے بعد ادھر سے add کر دیں اور center line کو کسی بھی جگہ سے alignment کو آپ select کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ در آپ کے پاس پی ایز وغیرہ تھی ادھر سے land delta اور اس کا radius وغیرہ اس قرص کے اندر آ گیا سارا اس کے center line پی آئی کے سامنے center line کے اندر تو اس طریقے سے آپ اس کا colors وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ آپ پاس دوسری alignment اور تیسری alignment جتنی بھی alignment سے ہیں سب کو same to same method کے ذریعے آپ کام ادھر سے کر سکتے ہیں تو اس کا آپ colors وغیرہ اور جو کچھ بھی آپ جا کے chain کر سکتے ہیں دوسرا option station and offset کا head level کے اندر آپ اس کو کریں گے اور تو یہ دیکھیں گے آپ جدھر جدھر mouse کو لے کے جائیں گے جتنا offset بھی آپ کو ہوئے گا تو وہ آپ کے سامنے screen کو بتائے گا آپ ادھر سے بھی اس کو لگانے کے بعد offset کو آپ select کر کے جدھر بھی آپ click کریں گے تو وہ آپ کے سامنے اس کے coordinate دے دے گا offset وغیرہ جو بھی ہوئے گی تو اس کے لیے سانی کے لیے میں آپ کو پتا دیت میں ایک طریقہ کار کہ آپ دوسرا center line لگانے کے بعد اس کا offset ادھر لگا دیں ایک سیٹ میں میں 50 میٹر کا لگا دیتا ہوں اسے سیٹ میں میں 25 میٹر کا تو اس طرح آپ center line کا offset لگانے کے بعد add double کے اندر آ جائیں اور station offset کو select کرنے کے بعد جو جتنا بھی آپ کے پاس offset آپ کو چاہیے آپ ادھر آپ اس کو click کرتے جائیں اسی RD کے سامنے یہ آپ کے سامنے بغیر کسی دکت اور پریشانی کے یہ آپ کو فورا اور جلدی آپ کے پورے کا پورا offset ادھر لگتے جائیں گے جتنے ہی تنے میٹرے distance کو پر آپ کو چاہیے اسی طریقے سے سانی کے ساتھ یہ آپ کے سامنے offset right اور left side کے آتے جائیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے یہ آپ اپنے پورے اس کے رائلمنٹ اور یہ جو کل چیزیں ہیں اس کے اندر یہ آپ کو پوری ڈیٹل ہو بتائے گا تو یہ آپ اس طریقے سے بھی اس کے offset وغیرہ دس سے معلوم کر سکتے ہیں اور profile کے اندر لکھنا چاہتے ہیں ڈراغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دس سے اس کو ڈراغی کر سکتے ہیں اس کا print نکاح سکتے ہیں اسی طریقے سے end کے اوپر آپ کے پاس multiple پی آئی از کو تو آپ اس کو دس سے کلک کریں گے تو یہ آپ کو سامنے پی آئی کا جو assemble وغیرہ آپ نے اس کے setting وغیرہ کے اندر جو بھی select کیا ہوگا وہ آ جائے گا آپ اس سے مختلف پی آئی اس کو آپ select کر لیں یہ آپ کو سامنے اس کے نشان آ جائیں گے تو اسی طریقے سے last مہر پاس ہے add table کے اندر آپ آ جائیں اور alignment table creation کے اندر آ جائیں اور دس سے جو جنسی بھی roads کی آپ اس کے قرض وغیرہ کی detail وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ادھر سے roads کو select کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کو سامنے table آ جائے گا آپ road کے سامنے check دیں گے اوپر road بھی description اسی طرح radius length line called length اور direction angle وغیرہ کی پوری detail ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ ادھر سے دوسری alignment کو select کر لیں جو ان سے بھی آپ نے بنائیے اس کو جتنے مبی فاصلے کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور جس سامنے بھی رکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے بنانے کے بعد اس کے tables وغیرہ کو آپ adjust کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں تاکہ ڈرائن کی print کے اندر یہ آپ کے سامنے اسی ہوئے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ پوری working آپ کر سکتے ہیں alignment کے حوالے سے simple separate طریقے سے پھر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ میں نے پوری اس کی alignment وغیرہ بنا دی ہیں سارا کو اس کے بعد آپ اسے اس کی layers وغیرہ on کر دیں سارا جو بھی آپ نے پہلے off کیا تھا ٹاپو اس کی اور اسی طریقے سے ہم نے جو point setting کے اندر ہم آئے تھے اور اس کے جو بھی ہم نے اسے layers کی contours وغیرہ کی جو off کی تھی آپ اسے on کر سکتے ہیں آن کرنے کے بعد بھی آپ اس کا اپنے interview دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ contours view کے اندر بھی پورا کا پورا اس کا view اسی طریقے سے points کے layer اس کی property میں آپ آ جائیں اور جو آپ نے off کیا تھا اسی طریقے سے آپ اس کو on کر دیں اور description وغیرہ جو لکھنے چاہتے ہیں points کی okay کر دیں تو یہ آپ کے سامنے پورے points اور سارا چیز اس کی آ جائے گی اگر یہ side go پر آپ کو ادھر سے yellow نشان نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے پشان نہ ہو ادھر سے آپ اس کو update کر دیں اور نیچے points کو آپ ادھر سے rebuild کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے data آپ کا دوبارہ fetch ہو جائے گا اور اس میں setting ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ اپنی working کرتے ہوئے پوری اپنی profile alignment alignment کو آپ draw کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارا like ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اللہ حافظ